لائم سنگھ یادف کا پارتھو شریر اس وقت گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں ہی ہے اب سے تھوڑی ہی دیر بعد ان کے پارتھو شریر کو واپس اتر پردیش لے جائے جائے گا کیونکہ اتر پردیش سیفہی جو ہے وہ ان کا کرمکشیتر رہا ہے اور ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ میدانتہ اسپتال جانے والے ہیں گریہ منتری عمیت شاہ تھوڑی ہی دیر میں میدانتہ اسپتال پہنچیں گے عمیت شاہ اور چونکہ میدانتہ اسپتال میں ہی سماجوادی پارٹی کے سن رکھشک اور اتر پردیش کے پور وہ مکہ منتری ملائم سنگھ یادف کا پارتھو شریر رکھا ہے تو میدانتہ اسپتال اب سے تھوڑی ہی دیر بعد پہنچنے والے ہیں گریہ منتری عمیت شاہ پارٹی آفیس اور ویدھان صبح میں لکھنو میں ملائم سنگھ یادف کے پارتھو شریر کو رکھا جائے گا جہاں پر انہیں انتہیم ویدائی دینے کے لیے لوگ پہنچیں گے وہیں کل دو پہر سیفائی میں ان کا انتہیم سنسکار ہوگا سیفائی ملائم سنگھ یادف کا کرمک شیطر رہا ہے جہاں سالوں تک انہوں نے سیفائی کے لوگوں کے لیے کام کیا سیفائی کو اپنا کرمک شیطر بنا کر رکھا راشتری اسطر کی راجنیتی پر جانے کے بعد بھی سیفائی کو وہ کبھی بھولے نہیں ملائم سنگھ یادف کے جانے سے جو دکھ جو غم ہے اس کو ساجہ کرنا چاہتا ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے تمام نتاؤں کے ذریعے الگ الگ طریقے سے چاہے فیس بک ہو ٹیوٹر ہو یا پھر ہم بات کریں دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ نے اپنی جو بھی وقت بتایا ہے ملائم سنگھ یادف کے ذریعے کوئی ملا ہو ان سے کس طرح سے ان کی باتیں رہتی تھی کس طرح سے کام کاج کرنے کا طریقہ تھا کس طرح سے سائیوگ ان کا راجنیتی کے طور پر رہتا تھا ان تمام چیزوں کو اور کوئی یاد کر رہا ہے گرے منتری امیشہ کی بات کریں رکشا منتری راجنا سنگھ کی بات کریں پردان منتری نین موڈی کی بات کریں ہر کسی نے ان کو یاد کیا ہے اور ان کی جو خدمات راجنیتی میں رہتے ہوئے بطور رکشا منتری ہو سی ایم رہتے ہوئے ہو یا جس طرح سے وہ ساندھے ہوئے کام کرتے تو ان تمام چیزوں کو ہر کو یاد کر رہا ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کیونکہ اتر پردیش میں تو تین دنوں کا راج کے شوک کا بھی اعلان کیا گیا ہے تو ہر طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام نیتا پارٹی سے اوپر اٹھ کر ویچار دھاراؤ سے اوپر اٹھ کر ملائم سنگھ یاد آؤ کو آج یاد کر رہے ہیں ان کے ذریعے جو خدمات دی گئی ہیں ان کے ذریعے جو سیوہ کی گئی ہے نیتا کے طور پر ان تمام چیزوں کو یاد کیا جا رہا ہے ایک لمبا سنگرز حالانکہ بہت ساری ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو ہر کسی کے لیے پڑھنا ہوتی ہیں چاہے کوئی بڑے پت پر پہنچا ہو کوئی نیتا رہا ہو یا کسی اور پت پر وہ پہنچا ہو ملائم سنگھ یاد آؤ کی کہانی بھی اسی طرح کی ہے سنگرز آپ کو ان کے جیون میں نظر آئے گا ان کے زندگی میں نظر آئے گا کیسے وہ پہلوان تھے اور اس کے بعد ٹیچر بنے اور پھر انہیتی میں آئے آگے بڑھتے چلے گئے ہر جو صدن کی بات کرے چاہے ویدان پریصد ہو ویدان صباح ہو لوگ صباح ہو تمام صدروں میں وہ پہنچے اور کسی بھی شخص کے لیے یہ اجاز بہت بڑا ہوتا ہے وہ دیش کے سب سے بڑے صوبے ملائم سنگھ یاد آؤ انہیں تین بار یہ کرسی صباح لی تو یقینا دیکھئے ابھی مجھے لگتا ہے گرہ منتری آئے ہیں کیونکہ ہم یہ تمام جو تصویریں یہ بھی دکھائیں گے کیونکہ جو کافلہ ہے گرہ منتری آئے مشاہ کا وہ پہنچا ہے ہم تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے ایمبلینس ہے اور سرکشا یہاں پر ہے دیکھیں یہ دیکھیں کافلہ یہ شاید کافلہ ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام جو نیتاؤں کے پہنچنے کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر جاری ہے اور بلکل آپ دیکھیں یہ کافلہ پہنچا ہے اتنا بڑا کافلہ دائر سے بانتے ہیں گرہ منتری آئے مشاہ کیونکہ کچھ دیر پہلے خبر آئی تھی کہ آئے مشاہ پہنچیں گے آخری دھیدار کرنے کے لیے یادو پریوار کے جو لوگ ہیں اختیہ اختیہ شادہ ہو یا دوسرے لوگ ہیں ان سے ملیں گے غم کو ساجہ کریں گے اور یہ کافلہ اب پہنچا ہے تو الگ الگ نیتا پہنچ رہے ہیں ہو سکتا ہے دوسرے جو بڑے نیتا ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے تو کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ جو شدانجلی ہے جو خراج اقیدت ہے میدانتہ میں پہنچ کر وہ دی جا رہی ہے اور اسی لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑا دیری ہوگی یہاں سے پارٹیو شریر کو لے جانے میں کیونکہ شروعات میں یہ خبر تھی کہ شاید جلدی ہوگی لیکن مجھے جو لگتا ہے کیونکہ دلی میں جو لوگ موجود ہیں تمام جو بڑے نیتا جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ملائم سنگھ یادو کے ساتھ کام کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریہ منطوری عمیت شاہ کا جو کافلہ ہے وہ میدانتہ اسپتال پہنچ چکا ہے اور یہ تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ پہلے پہلی تصویر دیکھئے جو کہ گریہ منطوری عمیت شاہ کے کافلے کی ہے پھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک پرانی تصویر جو اب محض یاد بن کر رہے گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں تصویر راجنیتک سفر کی ملائم سنگھ یادو کے ان کے بیٹے اکھلیش یادو کے ساتھ اور ریہ منطوری عمیت شاہ جو ہیں وہ میدانتہ اسپطال پہنچ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گھرو گرام میں اس طرح میدانتہ اسپطال میں ہی لمبے سمیے سے علاج چل رہا تھا ملائم سنگھ یادو کا اور ان کے ندھن کے بعد ریہ منطوری عمیت شاہ پہنچ چکے ہیں میدانتہ اسپطال نجانے کیسی پرستیتیاں رہی ہوں گی باوجود اس کے اپنے صدھانتوں پر اڈگ رہنے والے اپنے وچاروں اور اپنی نیتیوں سے کبھی نہ سمجھوتا کرنے والے ملائم سنگھ یادو کی درڑتا ہی تھی اُن کی لگن تھی جس نے اُنہیں ملائم سنگھ یادو سے نیتازی بنایا نیتازی سے دھرتی پُتر بنایا اور اِن ہی سنگیاوں سے اُنہیں سمبودھت کیا جاتا رہا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنی نیتیوں سے اپنے وچاروں سے اپنے سدھانتوں سے اپنے سماج وات سے سمجھوتا نہیں کیا اور آج اسی لیے سمرتھکوں کی آنکھیں نم ہیں کیا ویقتتو اور کیا چردر اسی کے دم پر راجنیتی کو نئی دشا دینے کا کام ملائم سنگیادو نے کیا اور ان کی کئی اپلبدیاں ایسی رہیں جو آج بھی یاد کی جا رہی ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے راجنیتک جگت میں شوک اور ماتم کا ماحول ہے ڈلی کے اپرا جپال ونی کمار سکسینا ان کا ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ملائم سنگیادو کو میری شردان جلی ان کے پرتی شوک سنتبت پریوار اور سمرتھکوں کے لیے انہوں نے سموید نائے پرکٹ کی ہے ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ملائم سنگیادو کے ندھن کے بعد اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آہد ہیں اس ندھن کے بعد تو چاہے رکشا منتری ہو چاہے کماری سیل جاں ہو چاہے ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال ہو چاہے دلی کے مکھے منتری اربند کے جیوال ہو چاہے دلی کے اپرا جپال ونی کمار سکسینا ہو ان سبھی کے ٹویٹ ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں کہ یہ محض سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹ نہیں ہے یہ ان راجنیتک جگت کے بڑے بڑے لوگوں کی وہ بھاونائیں ہیں جو ملائم سنگیادو سے جڑی رہی ملائم سنگیادو سے جڑی رہی